اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خریر سے ہوں گے اوکے تو آج میں آپ لوگوں کو کینورک کی کچھ امیزنگ ٹولز کے بارے میں بتاؤں گا تو چلیے لیٹ سٹارٹ دی ویڈیو تو یہاں پر آپ جب کینورک ٹوٹ کوم کو اپن کر لیں گے اور ایک بلینک پیش لے لیں گے تو آپ کے سامنے کچھ یہاں پر کچھ ٹولز دیکھ جاتے ہیں ڈیزائنگ ایلیمنٹس تو جب آپ تھوڑا سا اسکولڈ آن کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایک اوپشن دیکھتا ہے ایپس کا تو ایپس میں آپ آئیں گے اور یہی سے میں آپ کو کچھ نیو ٹولز یعنی تقریباً دس ٹولز کے بارے میں آپ کو میں بتانے والا ہوں تو ایپس میں آ کے یہاں پر آپ کو ایک سرچ بار مل جائے گا سرچ بار میں آپ سب سے پہلے تو جو ٹول ہے وہ ہمارے پاس ہے آپ لکھیں گے یہاں پر انہانسر اور یہاں پر آپ کو کچھ یہاں پر تین طرح کے پکسل انہانسر انہانسر اور انوارٹو یہ کچھ آپ کو ریلیٹڈ آپشن مل جائیں گے تو یہاں پر ہم ٹول کا استعمال کرنے والے وہ ٹول کا نام ہے انہانسر اس ٹول کے مدد سے آپ اپنی لو کالیٹی کی جو ایمیج ہے اس کو آپ مزید بہتر بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ انہانسر پہ آئیں گے اور اس کے بعد جو آپ کی لو کالیٹی کی جو ایمیج ہے اسے آپ نے یہاں پر چود آف فائل کر کے یہاں پر اپلوڈ کر لینا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ایک ایمیج ہے اسے ہم یہاں پر اپلوڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو انہانسر فیس پہ ہم یہاں سے اسے اپن آن کر لیں گے اور اس کے بعد انہانس ایمیج پہ ہم کلک کر لیں گے تو کچھ دیر ہمیں یہاں پر ویٹ کرنا ہے تو ہماری جو پکچر ہے وہ انہانس ہو کے یہاں پر ریڈی ہو جائے گی اوکے تو پکچر ہماری یہاں پر 100% ہو چکی ہے اور دیکھ رہتا ہے یہ اپس سکیل جو انہانس ایمیج کو جو آپ سکیل کیا ہے 500% اس کو اپس سکیل کرتی ہے انس طول کی مدد سے تو یہاں پر ہم ایڈ ٹو ڈیرائن کرتے ہیں تو یہ ہماری ایمیج یہاں پر آ چکی ہے اور اس کو میں تھوڑا سا سائز کو انکریز کر لیتا ہوں اور یہ ہماری جو انہانس ہو کیا یہ ایمیج وہ یہ ہے اور جس ایمیج کو ہم نے انہانس کیا تھا وہ بھی یہاں پر میں اپلوڈ کر لیتا ہوں یہ ایمیج ہے ہماری جس کو ہم نے یہاں پر انہانس کیا تھا تو اس کے سائز کو میں انکریز کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری پہلے کی پکچر ہے انہانس ہونے کے بعد یہ پکچر کا ریزل کچھ اس طریقے کا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کتنے ہائی ریزلیشن کے ساتھ آپ یہاں پر انہانس کر سکتے ہیں اپنی ایمیجز کو یہاں پر تو یہاں پر ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے کی پکچر ہے اور یہ انہانس ہونے کے بعد کی پکچر ہے اس کے بعد چلتے ہم اپنے نیکس ٹول کی طرف اگر ہم ایپس میں آئیں گے اور یہاں پر آپ انہانس پہ ہی رہتے ہوئے یہاں پر آپ کو کچھ اور بھی ٹولز مل جاتے ہیں یہاں پر اس کے بعد آپ نے جو ٹولز کا استعمال کرنا ہے وہ ٹولز ہے ایزی ریفلیکشن اس ٹول کی مدد سے جو ہے آپ کوئی بھی ایمیج یا جو ہے ریفلیکشن ایفیکٹ جو ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پر اس کے لیے جو ہے آپ نے یہاں سے اوپن پر کلک کرنا ہے اوکے تو پہلے ہم یہاں پر کوئی بھی ایمیج یہاں پر لے رہتے ہیں یہاں ہماری پاس ایک ایمیج ہے اس کو ہم ریفلیکشن میں کریں گے تو ہم اگین ایپس میں آ کے یہاں سے ہم ایزی ریفلیکشن میں آئیں گے اور یہاں سے ہم کلک کر لیں گے اس ایمیج کو میں سیلیک کر کے یہاں سے کریٹ ریفلیکشن پر کلک کر لینا ہے اور یہاں پر اگر کوئی چینجز پہ غیرہ کرنی ہے تو آپ وہ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایڈ ٹو ڈیزائن پر کلک کر لینا ہے تو یہ جو ایمیج کا جو ہے ریفلیکشن کچھ کی طریقے سے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا Și پر آپ کسی بھی ایمیج کو یہاں پر اس کا ایپ ویوکی یہاں پر ڈال سکتے ہیں پہلے ایک طریقے کی بھی میں ٹائپ کر لیتے ہیں ہم نے ٹیکس یہاں پر ٹائپ کر لیا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے نیکس ٹول پر اور اس کا نام ہے میجک مارک اور یہاں پر آپ نے میجک مارک پر آنا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ کا ایلمنٹ یہاں پر سلیکٹ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ یہاں سے کوئی ڈسکرائب نیا لکک کوئی ڈسکرائب کرنا چاہتے تو اس کو آپ یہاں پر کمانڈ دے سکتے ہیں نہیں تو آپ یہاں سے ٹرائی اینڈ ہے اس کے لیے کوئی بھی آپ پر اگزامپل پہ آپ میں آندھوں کو کجھے před آخر کیسے بھی اگزامپل پہ 2015 먹고 عیرہیں ہوسکے پاس پھر ماتر کیسے پر chp 90 Cause organizator جائgies کے برہاستے ہوئی مابی گئے تو آپ کو یہاں پر تقریباً چار ایسے ایمیجز دیکھنے کو مل جائیں گے جو اس کے ریزرٹ کچھ اس طریقے سے ہیں جو بھی ایمیج آپ کو اچھی لگے اس کو آپ یہاں پر سلیک کر کے یہاں پر اپنے بلینگ کینوز میں لے لیں گے آپ فونڈ کو جو ہے اس طرح کے ایمیجز میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنے نیکس ٹول کی طرف یہاں پر ہم لکھیں گیں ٹائپ اور یہاں پر آجائے گا ہماری سیکنڈ پر اوپشن مل جاتا ہے ٹائپ اس کیونڈ اسے ہم یہاں پر سلیک کریں گے اور یہاں پر اسے ہم اپن کر لیں گے اور جو ہمارا مین ٹیچس ہے اسے ہمیں یہاں پر ڈائپ کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ کو فونڈ سٹائل یہاں سے چینج کرنا ہے تو وہ آپ یہاں سے کر لیں اس کے بعد فونڈ کے بعد جو ہے آپ کو الائیمنٹ بغیرہ left right آپ کی جو border size وغیرہ ہے angle آپ کا کیا ہو چاہیے اس کی length کیونی چاہیے وہ سب آپ یہاں سے اس کو adjustment کر لیں اور اگر آپ کو color change کرنا ہے تو color آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں جس سے ابھی effects آپ کو ڈالنا ہے یہاں پہ اس کے بعد جو ہے آپ یہاں سے add to design پہ click کریں گے تو آپ کا جو text ہے وہ کچھ اس طریقے سے آ جائے گے مزید آپ effect ڈالنے کے لیے again اس پہ جو ہے آپ یہاں سے font style وغیرہ کو یہاں سے change کر کے اس کے بعد جب آپ یہاں سے update elements کریں گے تو اپ ڈیٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو next tool ہے وہ ہے ہمارے پاس type graph type graph پہ ہم آئیں گے اور یہاں سے ہم کریں گے type graph کو open تو type graph کے بعد جو ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں پر text کو type کرنا ہے اس کے بعد اپنے found style کو آپ change کریں گے یہاں سے اس کے بعد آپ نے style یہاں پر choose کر لینا ہے تو یہاں پر آپ کا text آ جائے گا اس کے بعد آپ اس کو کچھ اس طریقے سے graph کر سکتے ہیں اپنے text کو جتنے مرضی چاہیں جس angle پہ چاہیں آپ اپنے text کو اس طریقے سے move کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ساری چیزیں کریں گے آپ اس کے بعد add elements to design پہ click کریں گے تو آپ کی یہ جو text ہے وہ کچھ اس طریقے سے آپ کے پاس آ جائے گا اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے next tool پہ next tool جو ہے ہمارا وہ ہے search کریں گے search bar میں یہاں پر آپ لگیں گے type اور اس کے بعد آ جائے گا آپ کے پاس کچھ اس طرح کے option آئے گے اس کے بعد جو ہمارا یہاں پر type والے option جو ہمارا last option ہے وہ ہے type gradient اسے ہم یہاں سے select کر لیں گے اور اسے ہم open کریں گے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنے text کو type کرنا ہے جو جس میں text پہ جو ہے آپ پہ gradient effect ڈالنا چاہتے ہیں اس text کو آپ یہاں پر type کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اپنے یہاں سے font style کو اگر آپ change کرنا ہے وہ آپ کر لیں alignment ہے اور اس کے بعد line height وغیرہ کو آپ کہاں سے adjust کرنا چاہیں اس کے بعد gradient effect آپ نے کونسے color کو یہاں پر choose کرنا ہے وہ آپ color میں آکے یہ سارے effects میں colors میں اور یہ ساری چیزوں کو color کو one by one یہاں سے change کر لیں گے یہ جو دو dots ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ نے کچھ اس طریقے سے effect کو adjustment کر لینی ہے جس کا بھی sheds آپ نے جس طرف بھی رکھنا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس tool کی مدد سے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں سے add to design کریں گے تو یہ آپ کا design جو ہے آپ کے page پہ آ جائے گا اس کے بعد ہم چلتے ہیں next tool کی طرف اور جو ہمارا next tool ہے اسے ہمیں یہاں پر search کرنا ہے frame maker اور یہاں پر آپ نے search کرنا ہے first میں آپ کو option مل جائے گا frame maker کا اسے آپ نے یہاں سے open کرنا ہے اوکے تو اس کے بعد جو ہے آپ یہاں سے اپنے مرضی کے جو frame ہے اس کو آپ یہاں پر کچھ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اپنے frame کو آپ جس بھی angle میں move کرنا چاہتے ہیں اس کی مدد سے آپ اپنے frame کو یہاں پر بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہاں پر shape وغیرہ سے adjustment کرنا ہے جو shape کو آپ select کریں گے اس کو آپ یہاں سے پھر adjustment وغیرہ اس کے edges کو آپ یہاں سے adjust کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے آپ یہاں پر اس کے line وغیرہ اس کے جو edges کو آپ یہاں سے minimize اور maximize کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ یہاں سے add to design کریں گے تو یہی والی design جو ہے وہ آپ کے یہاں پر آپ کے page پہ آ جائے گی اس کے بعد آپ آپ اپنے جو بھی image ہے اس کو آپ easily اس frame پہ adjust کر سکتے ہیں تو یہ frame maker کی مدد سے آپ یہ frame کو اس طرح سے adjust کر سکتے ہیں اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنے next tool پہ font frame یہ آپ کے پاس tool آ جائے گا اسے آپ نے open کرنا ہے تو اس tool کی مدد سے آپ اپنے font جو ہے font جو آپ کا ہوگا اس کے اندر جو ہے آپ کسی بھی image کو easily add کر سکتے ہیں تو image کو add کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اس image کو یہاں پر select کرنا ہے choose a file کر کے آپ اس image کو یہاں پر select کر لیں گے اس کے بعد جو بھی آپ کا text ہے اسے آپ نے یہاں پر type کر لینا ہے text آپ type کر لیں گے اس کے بعد آپ یہاں سے جو کچھ ہے settings وغیرہ کرنا چاہیں تو وہ اپنے فانڈ کی سیٹنگز کو کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں سے ایمیج پہ آئیں گے تو یہاں سے آپ جس ایمیج کے اینگل وغیرہ کو یہاں سے آپ ایڈجس کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ ایڈ ٹو ڈیزائن کر لیں گے تو یہ والی جو ایمیج ہے وہ آپ کے پیچ پہ آ جائے گی تو اس کی مدد سے جو ہے آپ فانڈ فریم کی مدد سے اپنی فانڈ میں جو ہے ایمیج کو ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد چلتے ہم اپنے نیکس ٹول میں سائبر آواتار اس ٹول کی مدد سے آپ کسی بھی ایمیج ہی جو ہے آواتار کو ایزیلی کر سکتے ہیں اس کے لیے اس ایمیج کو آپ نے یہاں پر سلیک کرنا ہے اور یہاں پر تھوڑا دیر آپ کو ویٹ کریں گے اس کے بعد آپ کی ایمیج جو ہے آواتار میں کچھ اس طریقے سے کنورٹ ہو جائے گی اس کے بعد چلتے ہم اپنے نیکس ٹول میں اوکی تو نیکس ٹول جو ہے ہمارا وہ ہے یہاں پر کولرائز کولرائز کو آپ نے یہاں پر ٹول کو سرچ کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہاں پر کچھ دو ٹول آئیں گے کولرائز اور کلر فلائی ان دونوں ٹول کا کام سیم ہے اور اس سے ٹول کی مدد سے کوئی بھی بلیک ان وائٹ جو آپ کی ایمیج ہے اس کو آپ ایزیلی کلر فل بنا سکتے ہیں تو یہ ایمیج کو آپ نے سویک کر کے یہاں سے کلر فلائی اینڈ ریپلیس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد تھوڑا سا آپ نے یہاں پر بیٹ کرنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ ایمیج جو ہے بلیک ان وائٹ ایمیج کی طرح سے کلر فل ہو چکی ہے تو یہ کچھ ٹول تھے جس کی مدد سے جو ہے آپ یہاں پر مختلف ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں مختلف ایمیجز اچھی ایمیجز بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریے گا اور کمنٹس کر کے بھی ضرور بتائیے گا اور اگر اس طرح کی کینوائی ٹیٹوریل کی اور مزید ویڈیوز چاہیے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیے گا ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ